اسلام علیکم میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان تنہا ہے اور وہ تنہائی میں اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے وہ بالکل تنہا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کے آنکھ سے آنسوں نکل آتے ہیں تو میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بلکل تنہا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے اور اس اکیلے پن میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے آنکھ سے اگر آنسوں نکلتے ہیں تو اس کا خراج میں اس طرح دونے کہ یہ آنسوں اتنے قیمتی ہے کہ قیامت کے دن اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا تو اسی لئے جب بھی آپ اگر تنہا ہو یا اکیلے ہو تو اپنا وقت ضائع نہ کرے اس کو اللہ کی ذکر میں لگا دیں چاہے آپ کہیں پر بھی ہو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے آمین یا رب العالمین